بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل ویلکم بیک ٹو می این ادر وی لاغ آئی ہوب کہ آپ ہمیشہ کی طرح خوش باش ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی زمان میں رکھیں اور بہت ساری خوشیان عطا فرمائے آمین جی اور سب سے پہلے تو آپ سب کا بہت 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 شکریہ دہے دل سے شکریہ کہ آپ لوگ نے مجھے اتنی دعائیں دیں میری فیملی کے لیے اتنی 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 اچھی اچھی دعائیں کی آپ لوگوں نے کیونکہ میں نے بتایا تھا کہ ہسمنٹ کو ملے رہی ہے تو آپ لوگوں نے مجھے بہت دعائیں دیں تو آپ کا سب کی محبت کا بہت بہت شکریہ اور اللہ کا شکر ہے کہ اب سب بہتر ہیں تو تو پلیز ایک دوسرے کے لیے دعائیں ضرور کیا کریں پتہ نہیں کس کی دعا لگ جائے تو چلیں جی نیکسٹ ہم اپنا آج کا ویلوگ بقاعدہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں جو کہ ہو چکا ہوتا ہے میری بات و باتوں میں تو آج کا تھو نیل آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا ٹھیک ہے بہت مزید کی ویڈیو ہونے والی بہت زیادہ ہیلپ فول ہونے والی ہے آپ لوگوں کے لیے خاص طور پر جو ورکی وومن ہے ورکنگ وومن ہے یا پھر ہاؤس وائف ہے تو ظاہر سے بات ہے بچے سکول جاتے ہیں لنچ باکس کے بڑی ٹینشن ہوتی ہے صبح صبح کیا بنائے کیا دے کیا کریں صبح صبح اتنا کم ٹائم ہوتا ہے کہ سمجھ نہیں آتی کہ اب ہم یہاں پہ بیٹھ کے سوچیں کہ ہم ان کے لنچ باکس میں کیا دیں ٹھیک ہے تو یہ بڑی ایک ٹینشن ہوتی ہے سب مدرز کے لیے تو آپ کی وہی تھوڑی سی ٹینشن کو میں کوشش کروں گے تھوڑا سا کم کر دوں تو ویڈیو آپ لوگ نے میری فول دیکھنی ہے تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ فائدہ آپ لوگوں کو ضرور ہوگا تو جی آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا کہ سب سے پہلے میں نے کیا کر رہی ہوں کہ ویڈیوٹیبلز لی ہیں ویڈیوٹیبلز بھی ہمارے بچوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں چکن شکن یہ وہ سارا کچھ کھاتے رہتے ہیں وہ تو خیر تو یہاں پہ ہم ویڈیوٹیبلز سے جو ہے وہ قائدہ آغاز کرتے ہیں یہاں پہ میں نے فرائز کے لیے جو پوٹیٹو ہے وہ میں نے کٹ لیا ہے تو ان کو تھوڑا سا موٹا میں نے رکھا ہے تو ان کو قائد کے ہم اچھے سے واش کر لیں گے ان کے مٹی شٹی اچھے سے نکال لیں گے تو اس کے بعد میں نے کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں فرائز وغیرہ بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں تو یہ ان کو لنچ باکس میں تقریباً چاہیے ہی ہوتی ہیں تو یہاں پہ میں نے ایک پتیلہ لیا اس میں پانی میں نے وہ بوائل ہونا شروع ہو گیا تھا کچھ نہیں ڈالا ہے اس میں تھوڑا سا نمک ڈالا ہے اس میں میں نے وہ جو فرائز تھی میں نے اس کے اندر ڈال دیا اس کو ہم صرف ایک یا دو بوائل آنے تک ہم ان کو پکائیں گے یہاں پہ فروٹس آگئے ہیں تو فروٹس میں ظاہر سی بات ہے یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے شیک بنا کے بچوں کو ضرور دینا چاہیے تو یہاں پہ میں نے بنارہ اور ایپل لے لیے ہیں فروٹس وہ لیں جو آپ کے بچے لائک کرتے ہیں جن کا شیک آپ کے بچے لائک کرتے ہیں میرے بچے ان کے لائک کرتے ہیں میں نے اسی حساب سے یہ لے لیے ہیں فروٹس ٹھیک ہے تو یہاں پہ ایپل اور برنانا کے میں نے یہ دیکھیں وہ اتنا اتنا لے لیے ہیں جن کا میں اچھے سے ایک دو گلاس ان کے جو ہیں وہ ملک شیک کے اچھے سے بن جائیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں میں نے تین سے چار پیکٹ ان کے کروں گی میں ٹھیک ہے اور یہ ہوتا ہے کہ میرے بچے خیال میں اپنے حساب سے کر رہی ہوں کہ بچے ریگولر تو شیک نہیں پیتے ٹھیک ہے تین سے چار پیکٹ بنا کر رکھ لیں گے تو تین چار دن تک ہم ان کو بلا سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک دن یا دو ایک دن چھوڑ کے ٹھیک ہے تو بچی اس طرح خوشی سے پی بھی لیتے ہیں تو یہاں سے فروٹس جو ہے تھے وہ میں نے کچھ جو ہیں وہ ان کے پیکٹس جو تھے وہ میں نے بنا کر رکھ لی ہیں یہ دیکھیں آپ لوگ کے سامنے جی تو یہاں پہ نیکسٹ ہو گیا کہ یہاں پہ ہم نے فرائز جو تھے وہ ہمارا جو ان کو بوائل میں نے بتایا تھا کہ ایک یا دو آنے تک ہم نے صرف ان کو بوائل کرنا ہے تو وہ ہم نے کر لی ہے تو ان کو اب ہم کرنے کے اچھی طرح سے سٹرین اچھی طرح سے پانی سے ہم ان کو نکال لیں گے صحیح ہے تو جی فرائز جو ہے وہ ہمارے پانی سے میں نے اچھا سے نکال لیا تو یہاں پہ میں نے ایک ٹرے لے لیا اس میں ٹیشو میں نے بچھا لی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمارے جو فرائز تھام ان کو اچھی طرح یہاں پہ فلا دیں گے ٹھیک ہے اور ہم نے ان کو تب تک یہاں پہ رکھنا ہے جب تک یہ اچھی طرح ان کا پانی جو ہے وہ ڈرائی نہیں ہو جاتا اور ان کے اندر سے جو ہیٹ ہے وہ ختم نہیں ہو جاتی یہ دیکھیں تو اس کو میں رکھ دوں گی ایک سائیڈ بے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نے کچھ ویجیٹیبلز جو تھی وہ میرے کٹی کیوی تھی ویجیٹیبلز کا یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھو نا کچھ بھی بناتے ہو کچھ سپیکٹی بناتے ہو پاستہ بناتے ہو کچھ بھی اس طرح کے چیزیں تو اگر آپ نے اس میں ڈالنی ہوتی ہے تو یہ اگر آپ کے پاس کٹی بھی پڑی ہے تو فٹا فٹ سے آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں بوائل کر کے رکھ سکتے ہیں ان کو آپ ایک دو جیسے میں نے وہ فرائز کو میں نے کیا ہے بوائل اسی طرح کر سکتے ہیں لیکن میں نہیں کر رہی کیونکہ جو فریز ہوتی ہے نا گاجر اور مٹر جو ہوتا ہے اور ان کے اندر ایک پانی جو ہوتا ہے وہ جب فریز ہوتا ہے تو جب ہم ان کو کسی بھی چیز کے اندر ڈالتے ہیں پکانے کے لئے تو وہ بڑی جلدی سے گھل جاتے ہیں اس کا اتنا ایشو نہیں ہوتا تو میں ان کو فرائی وہ نہیں کر رہی بوائل بلکل نہیں کر رہی ایسی میں نے ان کے پیکٹس بنا کے دونوں کا ایک پیکٹس بنا کے میں نے رکھ لیا تاکہ مجھے ویک میں جب جب ضرورت پڑے ان کی کہ مجھے آج کچھ ویجیٹیبلز کا بھی کچھ بنانا ہے تو ہم اپنے حساب سے ان کو نکال کے یوز کر سکتے ہیں صحیح ہے تو یہاں پہ مجھے ایکچولی میرے ساتھ پنگا یہ ہوا کہ مجھے چاہیے تھے زپ لک پیکٹس چاہیے تھے ہسپینٹ لیا ہے یہ والے ٹھیک ہے تو آپ کوشش کریں کہ آپ زپ لک پیکٹ ہی لیں اسے یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ چیز نکالیں دوسری دفعہ ان کو بارہ سے آپ ٹائٹ کر کے بند کر کے رکھ سکتے ہیں تو ان کا سیاپا ہو جاتا ہے تھوڑا سا فرائز یہاں پہ ہماری جو ہیں وہ بلکل جو ہیں وہ ہو چکی ہیں ڈرائی ہو چکی ہیں بلکل ان کے اندر نمی نہیں ہے پانی نہیں ہے کچھ نہیں ان کے اندر ٹھیک ہے تھنڈے ہو گئے تو اب ان کے ہم کیا کریں گے چھوٹے چھوٹے پیکٹس بنا کے رکھ لیں گے یہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب آپ نے کوئی برگر بنا کے دیتے ہو بچے کو ٹھیک ہے تو ساتھ تھوڑی سی فرائز جو ہے پڑی آپ کے ساتھ پاس فٹا فٹ سے آپ نے ان کو فرائز کے تھوڑی سی فرائز مطلب بنائی اور ساتھ میں ایک برگر بنا کے اچھا سا لانچ موکس بنا کے آپ بچوں کو دے سکتے ٹھیک ہے تو آپ نے یہ اس طرح کر لینا ہے یہ دیکھیں میں نے کچھ اس کے پیکٹس جو ہیں وہ بنا کے رکھ لیں کیونکہ میرے دو بچے ہیں تو مجھے تھوڑی سی زیادہ چاہیے ہوتی ہے ایک پیکٹ نکالوں گی دو بچوں کو زبردستہ ایک برگر اور ساتھ میں تھوڑی سی فرائز جو ہوں گی وہ زبردست سی ان کا لانچ موکس جو ہے وہ ریڈ یہ لوگ آپ کر لینا ہے فروٹس کا اور ویجیٹیبلز کا اور پوٹیٹوز فرائز کا۔ ابھی ان کو یہ جائیں گے فریزر میں جو کی جات چکی ہے یہاں میں میں بنایا تھے یہ کباب کباب یا لینے بھی كلیے دے سکتے ہے برگر میں خاص طور پر بھرگر کے لیے بناوڑ پدینے کی برگر آپ برگر کے اندر ڈالا کیونکہ تھوڑے سے پیاز وکارا ڈالے جو بھی سائلڈ وکارا کھاتے ہیں شوق سے وہ ڈال کے مائنیز وکارا ڈال کے اچھا سا برگر آپ بنا کے ان کو دے سکتے ہیں تو یہاں پہ جی ساتھ ساتھ میں بچوں نے پنگا ڈال دیا کہ ہمیں تو برگر کھانا ہے آپ ایسے کیسے ہو سکتا ہے سارا کچھ فریز کر دیں گے ہمیں پہلے کھلائیں تو خیر یہاں پہ جو تھا لنچ باکس کے لئے جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ میں نے ساری فریز کرنے کے لئے رکھ دی ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نے بچوں کے لئے بنا رہی ہوں یہ دیکھئے یہ میں نے کباب جو تھے وہ بنا کے رکھیں یہ ابھی فریز نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ فریش بنائے ہوئے تھے تو اسی حساب سے میں نے پھر میں نے کم میں اپنا بھی لیے بچاری اپنا لیے بھی ایک برگر بنا لوں تو یہاں پہ تین ہم ہیں تو تین برگر میں بڑا رہی ہوں تو یہاں پہ تین ہی کباب میں نے لیے ان کو اچھے سے ہم فرائیگر لیں گے تو برگر کے لیے بن یہ دیکھیں فرائیگر یہ میری انائیہ نے بنائی ہے اور اس کو نے کیا کر دیا کہ اس کو تھوڑی سے ڈارک براؤن پسان دیا تو اس نے اس کا یہ حال کر دیا تو وہ کہہ رہی تھی کہ یہ تم نے کیا کہا کہتے ہیں ممہ مجھے ایسی پسان دیا مجھے ایسی ہی کھانی ہے تو خیر یہاں پہ میں نے کہا چلے کوئی نہیں بچے خوش ہم خوش جیسے اس کے کھانی کھانی تو انہوں نے جیسے ان کو صحیح لگے تو یہاں پہ بن تھے میرے پاس تین ٹھیک ہے ان کو میں کٹ کر لوں گی بیچ میں سے ٹھیک ہے ان کے کر لیں گے دو پارٹ ہم یہ دیکھیں تو کباب جو ہے وہ ہمارے ایک سائٹ سے ہو گئے ہم ان کی دوسری سائٹ جو ہے وہ چینج کر دیں گے ساتھ میں یہ جو باقی کے بن ہے ان کو بھی میں کٹ کر لوں گی ایسے یہ دیکھیں اور ان کو ہم رکھ دیں گے توے کی ایک سائٹ بتا کے یہ بھی ساتھ میں گرم ہو جائیں تو پھر ہم بقاعدہ برگر جو ہے وہ بنانا سٹارٹ کریں گے بچوں کی بہت فیورٹ چیزیں آئے یہ یقین کریں ان کو اتنا آئی ہے پسا ان کو روٹی شوٹی کا ان کو کوئی نہیں آئی ان کو بس یہ چیزیں چاہیے بچے خوش ہو جاتے ان کی تو مزے ہو جاتے مزے آگیا تو لنچ باکس میں بھی میں نے یہ بانس کے مطلب ہوا کہ میں نے رکھ لی ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہوتا ہے کہ رام سے سکون سے مدر صبح کیونکہ صبح کو اتنا تھوڑا ٹائم ہوتا ہے اتنی ہمیں ٹینشن ہوتی ہے رام سے نکالی جیسے فٹا فٹ سے ان کا جو ہے لنچ باکس منٹ میں ریڈی کیا اور ان کو ہم دے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ پیاس میں نے تھوڑے سے کٹ کر لیے کیونکہ انہائے نے بولیا یہاں پہ پیاس تھوڑا سے ضرور اوپر ڈالیں ٹھیک ہے تو پیاس کی میں نے تھوڑی سے کنجوسی کی ہے کہ میرے پاس ہاف کا ٹاوہ پڑا تھا میں نے دوبارہ میں نے کہا کیا آپ دوبارہ دوسرا خراب کرنے تو اسی کو میں نے چھوٹے چھوٹے پیس میں نے کٹلی منٹ کے خیر ہے تو یہاں پہ برگر جو ہے وہ تقریبا ہمارے بھی مطلب میں نے گرم کرنے کے لیے رکھے تھے وہ ہو گئے شامی کباب ہمارے ریڈی ہو چکے یہ دیکھیں تو یہاں پہ کباب ریڈی ہو چکے تو اب ہم بناتے ہیں برگر اس کے اندر ایک رکھا کباب یہ دیکھیں کیچپ مایونیز یہ آپ لوگوں کے اپنی مرضی ہے گھر میں پڑھیں بچے لائک کرتے ہیں تو ان کے اوپر ڈال کے آپ لوگ دے سکتے ہو یہاں پہ جیسے کہ میری ایک بچی ہے وہ مایونیز بہت شوق سکھاتے ہیں جو بچے ہے وہ بلکل نہیں کھاتا وہ تو پاس بھی نہیں کھاتا مایونیز کے تو یہاں پہ یہ دیکھیں انایا کا برگر جو ہے وہ میرے بنایا ہے تو اس کے اوپر میں نے مایونیز ہلکی سے ڈال دی ہے کیونکہ وہ لائک کرتی ہے ابھی احمد کا ہے جو وہ نہیں کرتا اس کو میں ویسے ہی سمپل ہی بنا کر دوں گی اب ضروری نہیں ہے کہ بچے سارے ایک ہی سیم ہی نیچر کے ہوں یقین کریں میرے دو بچے اور دونوں انتہائی اپوزٹ ہیں بالکل ان کو کسی کو کچھ چاہیے اور کسی کو کچھ چاہیے نہیں ہے نایا کہتے ماما یہ کہہ لو گول گول سا کاٹ کے ڈال دے اور آپ نے یہ کہا میں نے کہا کوئی نہیں بس میں نے تھوڑی سی کنجوسی کر لی آپ مجھے معاف کر دے گا اس طریقے سے آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو آپ کو میری پسند آئی ہوگی لائک شروع کیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنے خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ بائی بائی